عمران ریاض کون ہے اب یہ قاضی فائزی صاحب نے تو حد کر دی چیف جسس ہیں اور عمران ریاض خان تو سب کو پتا ہے کہ کون ہے باقی پاکستان میں کروالیں اور اس کا یہ بہنہ بنائیں کہ ادھر برباری ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں کے پی اس وقت اتنی شدت کی لہر آئی ہوئی اس میں عمران خان صاحب کی یا دالتے ہیں تو ساری آپ کی ناکام ہوگی ٹوٹل ناکام ہوگی آئے گیا نواز شریف صاحب کو کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں تو نون لیگ کو قومی اسمبلی کی تقریباً تیس اور پینتیس کے درمیان سیٹیں ملیں گی تو ہم آپ کو تقریباً سو سیٹسوں ہیں وہ ہم دلوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے کہ عمران خان کو تمام حربے کرنے کے باوجود جب الیکشن سے مائنس نہ کیا جا سکا عمران خان کو الیکشن سے مائنس کرنے کا فرمولہ جب ناکام ہو چکا ہے تو اب الیکشن کمیشن تمام اداروں کے ساتھ مل کر کیا کچھڑی پکا رہا ہے اور ہماری عدالتیں اس میں کیا رول ادا کر رہی ہیں جیسا کہ کل میسنگ پرسن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینئر وکیل شیف شہین نے جب کہا کہ عمران ریاض خان پچھلے چھ ماہ سے میسنگ ہیں اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کون عمران ریاض خان اس پر آج سینئر صحافی سمی ابراہیم نے بات کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ سے کیا کہا اور ان کو کیا میسیج چھوڑا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر ہے آج دیکھیں بڑا الیکشن کمیشن میں آج میٹنگز ہوئی ہیں ڈی جی آئی بی جی ریپورٹڈلی دو دفعہ غالباً آئے گئے ہیں پھر سیکٹری داخلہ بھی ایک دفعہ آئے ہیں اور میٹنگز بڑی اہم ہوئی ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنی سٹریٹیجی جو ہے نا وہ تیار کی ہے اور ابھی اس وقت الیکشن ملتوی کرانے کے لیے جو معاملات ہیں نا وہ آگے چل رہے ہیں جو نواز شریف ہیں ان کو ایک سروے آیا جو کروایا گیا بڑا ہائی پروفائل سروے اس میں یہ دیا جا رہا ہے ان کو آپ اکاموڈیٹ کریں آپ پینتیس سے زیادہ نہیں جیس سکتے سو کر دی جائیں گی لیکن آپ شرائط کے ساتھ مانیں ابھی تک نواز شریف صاحب اس بات پر تیار نہیں ہوئے انہوں نے کہا جی کہ مجھے سمپل مجارٹی اگر آپ نہیں دیتے کسی کولیشن کے بغیر اگر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میں وزیراعظم نہیں بنوں گا پھر تجویز یہ ہے کہ آپ پھر مریم نواز کو وزیراعظم بنا دیں پنجاب کا اور شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم دوبارہ بنا دیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بھی بات جو ہے وہ بڑی اس وقت پھنسی ہوئی ہے ساتھ نہیں چل رہی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن یہ پروپوزل جو ہے یہ فلوٹ کر چکے ہیں اس پر وہ بات چیت کر رہے ہیں ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کیپی میں الیکشن نہ کروائے جائیں کیپی اس وقت اتنی شدت کی لہر آئی ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب کی کہ کچھ بھی کر لیا جائے الیکشن والے دن یہ ریپورٹس ہیں سرویز یہ ہیں خفیہ اداروں کی یہ ریپورٹ ہے کہ بالکل کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا مولانا فضل الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپی کا الیکشن آپ نہ کروائیں باقی پاکستان میں کروائیں اور اس کا یہ بہانہ بنائیں کہ ادھر برفباری ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں الیکشن نہ بھی ہو چند دن تو وہ کل مسئلہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا یہ ساری جو تان ہے یہ جو ساری کہانی ہے یہ آکے ختم ہوتی ہے جناب قاضی فائزی صاحب اب اگر چیف جسس آف پاکستان کوئی بیچ میں سے شک نکال لیتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی کہانی لے آتے ہیں جس کی بنیاد پر اس الیکشن کو ان الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکے تو کوشش یہی ہے کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وزیر غور ہے کہ فنینشل امرجنسی لگا دی جائے اور اس کے لیے صدر پاکستان کا آفیس یوز کیا جائے تو ان کے ساتھ بھی ریپورٹیڈلی انڈیریکٹلی اس حوالے سے میسیجنگ اور گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر نگران وزیراعظم کوئی اس طرح کی سمری بنا کے بھیجیں تو صدر مملکت اس کو ریجیکٹ نہ کریں اس کو ہول نہ کریں اور فنینشل امرجنسی کا اعلان کر دیں اور پھر اس بنیاد پر جو الیکشنز ہیں وہ مرتبی کر دیے جائیں کیونکہ امرجنسی لگ گئی ہے تو اس میں جو بیسک فنڈمنٹل چیزیں ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو اسمبلی سے درکار ہوتی ہے لیکن وہ تو ہے نہیں پلینگ فیلڈ ہے طریقہ انصاف کی طرف سے جو درخواست ہے اس پر بھی آج سمات ہونی ہے جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہ معاملہ دوسرا پشاور ہائی کورٹ نے کل سمات کی تھی اور فیصلہ ایک جسٹس سجاز خان صاحب نے ریزرو کیا جو الیکشن کمیشن کی پیٹیشن تھی انٹرا کورٹ اپیل جو تھی لیکن ایک بڑا عجیب سا میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایک جائی صاحب نے سسپینڈ کر دیا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اب اگر اس کو سسپینڈ کروانا ہے تو کم از کم دو میمبر بینچ ہونا چاہیے یہ ایک ہی جائی صاحب نے سنا ہے اور اس میں بڑا ان کا ایک عجیب مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ ریمارکس ان کے لگے سوال ایک ان کا کہ کیا وہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے قرار دیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان پر وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کوئی اس قسم کی بات کی ہے لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اگر آج جسٹس اجاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلہ جو ہے وہ نہیں ہے انتخابی نشان پی ٹی آئی کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر کون سے جائج کا فیصلہ مانا جائے گا جنہوں نے پہلے کیا یا یہ اجاز صاحب کف ہے تو ایک اچھیپ کنفیوجن ہے کوئی قانون دانی سے سمجھا سکتا ہے ہم تو سادہ آدمی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن سوشل میڈیا پر ایک اور بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ عمران ریاض کون ہے اب یہ قاضی فائزی صاحب نے تو حد کر دی چیف جرسس ہیں یہ مطلب ایک بندہ پانچ مہینے ایک نون اینکر مسنگ رہا ہے ان کو حسد علی تور یاد ہیں مطیع اللہ جان یاد ہیں یاد بھی رہنے چاہیے تھے کیونکہ وہ مطلب ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت اور بڑا ملاپ اور بڑا ایک ہی طرح سوچنے والے لوگ ہیں لیکن عمران ریاض کے بارے میں کہنا کہ عمران ریاض کون ہے اور پھر اس طرح کی جو گفتگو ہے اس نے بڑا لوگوں کا دل دکھائے اور سوشل میڈیا پر ایک شور مچا ہوا ہے جیزے صاحب آپ اپنا منصب دیکھیں مرتبہ دیکھیں اور یہ گفتگو جو لائیو جاری تھی آپ نے مطلب ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنی بے توکیری اس بڑے آفس کی اس طرح کے ریمارکس دینے کہ عمران ریاض کون ہے اور وہ جنلسٹ کسی کی حمایت اتنا مطلب ہے آپ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں یہ آپ کا ذہن ہے میں تو سوشل میڈیا نے تو اڑا کے رکھ دیا اور عمران ریاض نے جو بھی اس کے ساتھ ہوا جہاں پہ بھی تھا جو بھی اس نے سفر کیا وہ کسی کے پاس کوئی خراد مانگنی نہیں گیا یہ عدالتیں تو ساری آپ کی ناکام ہو گئیں ٹوٹل ناکام ہو گئیں ناش شریف کو کوئی انصاف مل سکا اس کا خون وہ بھی اور اس پر بھی آپ لیکن آپ وہ جو چند گھنٹوں کے لیے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے وہ آپ کے نزدیک مطلب ان کے ساتھ بھی جو ہوا غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل غلط ہوا اور ہم ان کی کرڈینشلز پر کوئی وہ نہیں آپ نے ان کا ذکر کیا اچھا کیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایک ہی پارٹی کے بندے شامل کر دیئے تو آپ کن کا نام لے رہے ہیں ایک ہی پارٹی کا آپ بھی نام لے رہے ہیں آپ نے ان میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ آپ ایک منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ جو کیا ہے کام یہ جو انداز تکلم آپ کا جو آپ کے اندر سے جو چیز نکلی ہے اس نے بہرحال کوئی نیک نامی نہیں کمائی اور اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا اور عمران ریاض خان تو سب کو پتا کہ کون ہے ایک بہادر صحافی ہے جو اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا اور اس کی خاندان نے انہوں نے سب نے بڑے حوصلے سے ہر چیز کو برداشت کی اور پھر آکے اس نے افتق نہیں کہی بڑا یہ ایک عجیب سا جسے آپ کہتے ہیں نا کڑمس یہ مچا ہوا ہے تو دن بڑا اہم ہے اور نے سمی ابراہیم کی گفتگو سنی اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ باقی سبی سیاسی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی میدان میں آئی تو سب سیاسی پارٹیوں کی چھوٹی ہو جائے گی اسی لیے فضل الرحمان اب یہ چاہتا ہے کہ کی پی کے میں الیکشن ڈلے کر دی جائیں کیونکہ سروے کے مطابق کی پی کے میں عوام اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہاں کوئی بھی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے کی پی کے میں الیکشن ڈلے کر دی جائیں یہ کہہ کے کی پی کے میں برہباری ہو رہی ہے موسم ٹھیک نہیں ہے اور عوام کو بورٹ ڈالنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آئے گی اس لیے باقی پورے پاکستان میں بے شک الیکشن کرا دی جائیں مگر کی پی کے میں ڈلے کر دی جائیں ناظرین اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بات گھوم پھر کہے قاضی فائد عیسیٰ کے کوٹ میں ہی آئے گی اور قاضی فائد عیسیٰ آج کال کیا فیصلے کر رہے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں نیکس ویڈیو تاب مجھے دیں اجازت اللہ حب